سواگت آپ کا ڈیجیٹل سفر میں جو کرے آپ کے سفر کو اور بھی آسان دوستو آج کی ویڈیو کافی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پٹنا رانچی وندے بھارت ٹرین کے بارے میں جو کب چلے گی کرایا کتنا رہنے والا ہے کیا روٹ رہنے والی ہے اور کیا کچھ اس میں خاص رہنے والا ہے انہی سب ٹوپک پر آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کرنا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوسری کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ دوستو بیہار میں اب لوگوں کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے وندے بھارٹ ٹرین کی شروعات ہونے جا رہی ہے لیکن بیہار کی لوگوں نے جب سے وندے بھارٹ ٹرین کے بیہار سے چلنے کی بات سنی ہے تب سے سبھی کے من میں صرف اور صرف ایک سوال ہے اور یہ سوال یہ ہے کہ بیہار سے چلنے والی وندے بھارٹ ٹرین کا کرایا آخر کتنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے جیب سے باہر کا بزٹ ہو اور لوگ اس کی سواری کا بجٹ اٹھا نہ پائے لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم تمام جانکاری دینے آئے ہیں اور بتانے آئے ہیں کہ پٹنا سے رانچی چلنے والی وندے بھارٹ ٹرین کا کرایا کیا ہوگا اور اس کو لے کر کیا کچھ تازہ جانکاری سانجا کی گئی ہے دراصل دوستو دیس بھر میں ابھی وندے بھارٹ ٹرین بہت خاص اور آکرشن کا ویسےس بنا ہوا ہے بیہار کو تین وندے بھارٹ ٹرین کی سوگات ملی ہوئی ہے اور لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے کہ کب یہ ٹرین پٹری پر دوڑنا شروع کرے گی اور لوگ اس سے سفر کا آنند لے سکیں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں بیہار کی رازدھانی پٹنا سے جھارکنڈ کی رازدھانی رانچی کے بیچ وندے بھارٹ ٹرین دوڑنے والی ہے وندے بھارٹ ٹرین کا کرایا کتنا ہوگا اس کے جانکاری کا کافی لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے اور پٹنا سے رانچی کے بیچ وندے بھارٹ ٹرین 18 بھوگی کے ساتھ چلے گی ٹرین کی تمام بھوگیاں اے سی ہوگی یعنی کی واتانک کولیت ہوگی دوستو وندے بھارٹ ٹرین کی سپیڈ 160 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوگی ورطمان سمیہ کی بات کرے تو پورو مدھے ریلوے کی کئی ٹرینیں 110 سے 120 پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں اور وہیں ابھی پٹنا راچی وندے بھارٹ ٹرین کو چلانے کے لیے فلحال ابھی پٹریوں کو درست ہی کیا جا رہا ہے اور پٹنا سے راچی وندے بھارٹ ٹرین کا کرایاں کتنا ہوگا اب ہم اسی سوال پر آتے ہیں اور اس کی جانکاری بھی پہلی بار سامنے آئی ہے دراصل دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میڈیا ریپورٹس کی انسار بیہار سے جھارکن چلنے والی اس پہلی وندے بھارٹ ٹرین کی کرایاں جو ہے جن شتابدی ایکسپریس کے اے سی چیئر کار کے کرایاں سے ادھیک ہوگا اور ایک میڈیا ریپورٹس کے انسار کرایاں کو لے کر بات کرتے ہوئے دکشن پوروی ریلوے کے سی پی آر او آدیتیہ کمار چودری نے یہ بات بتائی ہے دوستو اب سوال یہ ہے کہ آپ کیسے تیہ کریں گے کہ جن شتابدی ایکسپریس کے چیئر کار کا کرایاں کتنا ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے وندے بھارٹ ٹرین کا کرایاں اگر تلناتمک درشتی کونڈ سے دیکھا جائے تو کتنا ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کی جنگاری کے لئے بتا دوں ابھی جن شتابدی میں ایسی چیئر کار میں پٹنا سے رانچی کے بیچ کا کرایاں جو ہے چھے سو پچاس روپے ہیں اس سے آپ اب وندے بھارٹ ٹرین کا کرایاں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے اس کا کرایاں زیادہ ہوگا اور دوستو ویسے دیکھا جائے تو ابھی ورطمان میں اجمیر سے دلی وندے بھارٹ ٹرین میں چیئر کار کے قرائے سے لگ بھگ دو گناہ ایکزیکیوٹیب کلاس کا قرائے ہے پٹنا رانچی وندے بھارٹ ٹرین کی قرائے کی جانکاری ریلوے جلد ہی ادھکاریت روپ سے جاری کرنے والا ہے حالانکہ جو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن شتابدی ایکسپریس کے ایسی چیئر کار کی قرائے سے اس کا قرائے زیادہ ہوگا لیکن ایکزیکٹ آکڑا جو ہے ابھی ریلوے کے دوارہ جاری نہیں کیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی اس کو جاری کر دیا جائے گا اور یہ بھی جان لیجئے یہ ٹرین وایا گیا چلائی جا سکتی ہے اور دوستو وہیں پٹنا کے راجندر نگر جکشن پر اس ٹرین کے لیے الگ تیاری کی جا رہی ہے یہاں کے کوچنگ کمپلیکش پلیٹ فارم نمبر پانچ پر اوور ہیڈ لگانے کا کام زورو سے کیا جا رہا ہے جس میں اوور ہیڈ وائر کو بجلی سے جوڑا جائے گا تاکہ ٹرین اپنا آخری دمتوے تک پہنچنے کے بعد یار تک پہنچ سکے رانچی سے پٹنا پہنچنے کے بعد یہی پر ٹرین کو رکھا جائے گا اور مینٹیننس کا کارے کیا جائے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تو ملتے ہیں جب تک کس نئی اپڈیٹ کے ساتھ جب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا جائے ہند جائے بھارت